موسیقی 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 ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شفٹ انچارج مس سائما ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ڈیوٹی ٹائمنگ ہے کس طرح سے یہاں پہ آپ خواتین اپلائے کر سکتے ہیں اسلام علیکم موسیقی مسائما مجھے بتائیے گا کہ خواتین کے لیے کیا فلیکسبل سلوٹس رکھے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے خواتین ہیں جو ورکنگ وومن ہیں اور ایسے خواتین بھی ہیں ظاہرہا جو نے بچوں کو سکولز کو بھیجوا دینا ہوتا ہے اس ٹائمن میں وہ فری ہوتی ہیں تو ٹائمنگس بیسیکلی کیا ہے اس سینٹر کی ہمارے پاس فور سلوٹس ہیں اس میں 8 to 11 11 to 2 2 to 5 and 5 to 8 اور اس کے لیے 21 days کا ڈوریشن ہے کورس کا 15,000 فیس ہے اور 18 years age limit ہے کم از کام 18 years age ہونے چاہیے فور لرننگ ڈرائیو تو کس طرح سے کہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں پروسیجر کیا ہے اپلائے کرنے کا اپلائے کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ آئیڈی کار کی کوپی ایک پکچر اور 15,000 فی ہے ان کی اور جیسے کہ میں نے بتایا 18 years age limit ہونے چاہیے کم از کام 18 years سے آن ورڈ ہم سکھاتے ہیں ان کو صحیح تو کیا فوری طور پر اگر میں اپلائے کرنا چاہوں تو فوری طور پر مجھے سٹوٹ مل جائے کی یا پھر کیوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں ایکشلی ادھر تھوڑا رش ہے کیوں میں کافی لوگ ہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا لیکن آ جاتا ہے ان کا نمبر تو جو سیکھنے ہیں بہت اچھے طریقے سے سیکھنے ہیں اور ہمارا سسٹم یہ ہے کہ 3 days کی تھیوری ہے اس میں ٹوٹل ان کو گاڑی کے بارے میں گاڑی کی تیکنیکس مکینکس اور ڈرائیلنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے روڈ سینس کے بارے میں اور جو ہے آئی اینڈ پی کار ٹائر چینج کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اس سینٹر کے حوالے سے میں نے بہت سنا تھا کہ آپ شار سینٹر میں کوئی جدید تیکنولوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے مجھے یہ بتائی کہ کیا تیکنولوجی ہے جو کہ باقی سینٹر سے آپ کو یونیک بنا رہی ہے یہ ادھر ہم موڈرن تیکنولوجی کے ذریعے سیمیلیٹر پہ بھی ٹریننگ دے رہے ہیں آئی میں آپ کو دکھاتے میں چالا یہ سیمیلیٹر ہے اس پہ سیم گاڑی کی طرح کی ڈرائیونگ ہوگی اس میں تھری ٹائپس آف پیڈل ہیں یہ دیکھیں نیچے آئی ایکسیلیٹر بریک اور کلچ یہ بیٹھ گئی ہے یہ گاڑی کی سیٹ ہے ایسے ہی سیم یہ سیٹ بیٹھ لگائیں مطلب کہ جس طرح سے گاڑی میں پروپر آپ کو رولز کو ایسو پیس کو فالو کرنا ہوتا ہے یہاں بھی آپ ایسو پیس کو فالو کرنے کے بعد یہ گاڑی سٹارٹ کریں گے بلکل ایسے ہی ہے یہ سیٹ ایڈجسٹ کریں گے میرے ایڈجسٹ کریں گے اس کے بعد سیٹ پہ بیٹھیں گے درائیو سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ ایسے ہی فیلائے گی جس طرح سے آپ اسی گاڑی میں بیٹھیں گے سیم اسی طرح کی فیلنگ سائیں گے بلکہ بیٹر آئیں گی کہ بیفور روڈ جوزنگ ہم یہ یوز کرتے ہیں سیمیلیٹر یوز کرتے ہیں اور سائنس کے حالے سے بھی اس میں روڈ بلکل سائنس ان کو پڑھا بھی دیے جاتے ہیں اور بقاعدہ ان پر ٹریننگ کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے روڈ سائنس اینڈ سیگنلز کے بارے تو اب تک جب سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے سینٹر کتنی خواتین ہیں جو یہاں سے مستفید ہو چکی نہیں ہے اور اپر ایسے ہی ہے یہ ہمارا تین تھ بیچ جا رہا ہے نائن تھ بیچ جتنے بھی سیکھ کے گئے ہیں تو وہ سارے انڈیپینڈنٹ گاڑی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کی جو سوٹنس ہیں میں کے سمجھوں کے بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ بروڈ پر گاڑیوں کو چلا رہی ہیں آہ ییس اور آپ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ ہمارے ساتھ ایک سوٹن موجود ہے جن کو سمجھولیٹر پر گاڑی چلانا سکھائی جا رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سمجھولیٹر پر گاڑی چلا کے ان کو کیسا لگا اور کتنا فرق محسوس ہوا یہاں بیٹھ کا گاڑی چلانے میں اور فیزیکلی باہر جب یہ جائیں گی تب ان کو کیسا فیل ہوگا اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مہرین یاسین مہرین مجھے بتائیے کبھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ بڑے شاک سے گاڑی چلانا سیکھ رہی ہیں تو سمجھولیٹر پر کیسا ایکسپیڈنگ آپ کا گاڑی چلانے کا بہت اچھا تھا اور اس کے علاوہ سیف بھی تھا اور میرے لئے بہت زیادہ کوشن بھی تھی کہ نیکسٹرائم انسٹریکشن پر گوئی طرح سے فالو کرنا اور سپیڈ لیمٹس کو کراس نہیں کرنا تو مطلب یہ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اوور سپیڈنگ کر رہی ہیں جی اس پہ جسے ایکسپیڈن بھی اچھا ایکسپیڈن بھی ہو گیا تو یہ کتن دن سے آپ یہاں پہ آ رہی ہیں اور یہاں پہ آپ شار سینٹر میں آپ کا ایکسپیرنس کیسا جا رہا ہے دیگر خواتین کو کہنا چاہیں گے آپ درائیونگ کے حوالے سے کہ یہ سینٹر بہت اچھا ہے آپ کو کس طرح سے یہ لوگ ٹرین کر رہے ہیں بہت اچھا ایکسپیرنس تھا شروع میں دو تیم لیکچرز تھے جینرل انفرمیشن کے وہ بھی بہت اچھے تھے اس کے بعد پرسٹ کے کی پریکٹیس تھی اور اس کے بعد آپ روڈ پہ جانے سے پہلے ایک بار سیمیلیشن پہ تاکہ یہ روڈ پہ ختم ہو جائے اور سب کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے ہمیشہ آئی سپیڈ لیمٹس کو کروس نہیں کرنا تاکہ ہم سیف رہیں اسلام علیکم علیکم اسلام گاری چلانے کے ایکسپیرنس کیسا رہا بہت اچھا ایکسپیرنس ہے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ تو ایک تو یہ ہے کہ سیمیلیٹر انسٹال ہے ہم اس سے امبریس ہو گیا ہے کیونکہ عام طور پہ جو پرائیویٹ ہم سکھاتے ہیں وہاں پہ ایک تو میل ٹائیورز ہوتے ہیں میل سے ہم فیمیلز جو ہے وہ کمپرٹیبل بھی نہیں ہوتی دوسرہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو فیمیل سٹاف ہے ان کا بہت ہی کوپریٹیو ہے بہت پلائٹلی اگر ہم سے کوئی مشٹیک بھی ہو جاتی ہے مطلب ڈانٹی نہیں ہے تو میل سے یہ تھوڑی سی ہزیٹیشن ہوتی ہے فیمیلز کو تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے تو ایک عمومی تاثر یہ پائے جاتا ہے کہ خواتین اچھی ڈائیورز نہیں ہوتی تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تاثر غلط ثابت ہونے والا ہے اب خواتین بھی اچھی ڈائیورز بن جائیں گی بلکہ یہ اب جو ہے نا یہ والا جو تاثر ہے وہ غلط ثابت ہونے والا ہے یہاں پہ آنے کے بعد جو فیمیلز یہاں سے ٹرین ہوگی وہ ضرور جائیں نا وہ ایک اچھی ڈائیور ہوگی تینکیو سو مچ ان وشیو گوڈ لکھ پنجاب پلیس و گورنمنٹ آف پنجاب کی زانت سے لیا جانے والا یہ ایک دام قابل ستائش ہے جہاں پہ خواتین 21 دن میں خود کو پور اعتماد محسوس کرتی ہیں اور روڈ پر جا کر بہ آسانی ڈائیورنگ کرتی ہیں تو انتظار کس بات کا اگر آپ بھی ڈائیورنگ سیکھنا چاہتی ہیں تو فوری طور پر آپ شارج سینٹر کو وزٹ کیجئے اور اپنی ریجسٹریشن کو مکمل کروائیے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ